دوستو ہم اکثر سنتے ہیں کہ شراب بہت کردی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے تضربے رہتے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ کردے ہوتے ہیں نمسکر دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ کا فیتہ سنگھ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں ہم ہمیشہ invite کرتے ہیں یہاں پر ہمارے astrologer سنیل کمار جی کو جن کے ساتھ ہم باتشت کرتے ہیں ہمارے دکھ و تکلیف ہوگو لے کر ان سے جانتے ہیں کہ ہماری کنڈلی میں ایسے کونسک رہے ہیں جو ہمارے لیے پریشانیاں سبب بنے ہوئے ہیں پریشانیوں کو گہرے ہوئے ہیں تو یہی سب باتیں discuss کرنے کے لیے آج ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سنیل جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رہے گا نشے کے اوپر نشوں کے اوپر یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نشوں نے زندگی کو ہماری برباد کر کے رکھا ہوا ہے شروعات میں تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھا جا رہا ہے ہماری جو لائف ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے تو اس کا آئیڈیا لگا پانا مشکل ہو چکا ہے تمہیں اب یہ نشے جو ہیں کس طرح سے ہمیں جکڑ رہے ہیں ان کا کارن کیا رہتا ہے ایسے کون سے گرہ ہیں کنڈلی میں جن سے ہم پتہ کر سکیں کہ ان کو ایووائیڈ کرنا یا ان کو ٹھیک کرنا کہیں نہ کہیں ہمارے لئے ضروری ہو جائے سنگین مدہ ہے بہت زیادہ نشا چاہیں کچھ بھی ہو چاہیں وہ شراب کا نشا ہے چاہیں وہ سنتیٹک نشا ہے چاہیں وہ نشا کوئی بھی ہے کسی کیز کا بھی ایکسس ہونا ایک نشا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایکسسیف نیس جو ہوتی ہے یہ انسان کو دبو دیتی ہے چاہیں وہ نشا شراب کا ہو چاہیں دوسرا نشا ہو چاہیں کوئی بھی نشا ہو نشے کا مطلب کی آدھی ہو جانا ایڈکشن ہو جانا نہ چھوٹنا اور اس چیز کے پچھے انسان کا پڑ جانا چاہیں اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے چاہیں جو مرضی ہو رہا ہے لیکن انسان جو ہے وہ نشے میں ڈوب کر سارا کچھ برباد کر رہتا ہے اس بیوی کی حالت کیا ہوتی ہے جس کا ہزبن شام کو دیلی ڈرنک کر کے آتا ہے یہ وہ جانتی ہے یا اس کے بچے جانتے ہیں یا اس کے گھر والے جانتے ہیں خود کی تو زندگی برباد ہے لائف برباد ہے لیکن یہ نہیں بسکر کہ دوسرے جو فیمیلی کی نشا جو ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک انسان کی لائف برباد نہیں کر رہا یہ پورے پورے پریوار کی لائف خراب کر رہا ہے بچوں کی لائف خراب کر رہا ہے فیمیلی لائف ڈسٹرپڈ ہوتی ہے پوری یہاں اس پریوار سے پوچھے جس کا بیٹا جوان بیٹا نشے کی لطے میں چلا گیا اور پورے کے پورے گھر کی بربادی ہوگی پورا کا پورا گھر دھل گیا گریبی تک آگئی ہے گھر کے برطن تک بک جاتے ہیں اس گندی چیز کے ساتھ کیونکہ یہ گندی ہے لیے میں اس کا ورڈ یہی یوز کروں گا کی ایسی گندی چیز کے ساتھ تارا کا سارا پریدوار دھول جاتا ہے اب نشہ لگتا کیوں ہے کندلی میں رہو شنی جو ہوتے ہیں یہ بہت میجر رول ادا کرتے ہیں نشوک کیونکہ شنی خراب ہونا شنی کا غلط گھر میں بیٹھنا غلط وہ گھر ہوتا ہے جو شنی کی فیور نہیں کرتا گھر نہیں دیا اس باشے آیا آیا اور گھر نہیں دیا گیا آپ کو گھر نہیں دیا گیا یہ، یہ بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیںculرگ کچھUR جہاں بیٹھتے ہیں جوجہ کا پوچھ کر دیتے ہیں گروہ کا ساتھ بیٹھتے ہیں چندال مدلیں دیمی گروہ کی زمان ج玻ل کی فدیتے ہیں سنی، جل �увائی علی لبرگ شکر کو مشکل کو کی re투ros بیا پتی expanding یہ کہانے کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ آکے ٹربل کریٹ کر دیتے ہیں نشہ کب لگتا ہے رہو جب آپ کی کنڈلی میں خراب ہوتے ہیں تو انسان نشہ کرتا ہے شنی جب خراب ہوتے ہیں تو انسان شراب کا نشہ شروع کر دیتا ہے اور یہ ایسے نشے ہیں جو انسان کی لائک کو ختم کر دیتے ہیں پہلے شونک شونک میں انسان شروع کرتا ہے کم سے شروع کرتا ہے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں دیرے دیرے ایڈکشن ہوتی جاتی ہے شادیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں لڑکا تھوڑی ڈرنگ کرتا ہے لیکن یہ کنٹرول میں کرتا ہے زیادہ نہیں کرتا لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو وہی لڑکا جو سوسائٹی سے ایک جس کو کہا گیا تھا کہ ڈرنگ کرتا ہے وہی لڑکا شام کو گھر لوٹ رہا ہے اور آ کے ایسی حالت میں آ کے آپ کو ملتا ہے کہ آپ سوچ کے آپ دنگ رہ جاتے ہیں آپ کی پیروں کی نیچے سے زمین نکل جاتی ہے یہ چیز کیا سامنے آگئی پھر پربادی شروع ہوتی ہے پریواروں کی پربادی دو پریواروں کی پربادی ہوتی ہے بچے ہو جائیں تو بچوں کی لائی پرباد ہوتی ہے بچے بھی بچارے راستہ دونتے ہیں کہ کہاں ہم جا کے لوگ بچے ہی بچے کو چڑھاتے ہیں کہ تیرے فادر ایسے ہیں وہاں دیکھا تھا وہاں دیکھا تھا ایسا تھا تو یہ چیزیں نہ ہوں اس لئے کنلی میں آپ یہ جو دشا ہوتی ہے یہ چیک کروائیے کنلی چیک کروائیے کنلی کے راہو کے تو شنی کی پوزیشن چیک کروائیے کہ یہ آپ کی جو کنلی میں ٹھیک ہے آپ کے بچے کی کنلی میں ٹھیک ہے اب بات چل لی ہے نشو کی تو ایک ریمیڈی میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ ہر پریوار دھکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو علاج ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت سستے بھی مل جائے جو لوگ ڈرنگ کرتے ہیں جو لوگ بہت نشا کرتے ہیں اور خاص کر کے جو وائن کا نشا کرتے ہیں شراب کا نشا کرتے ہیں ان کے لئے میں ریمیڈی بتانے جا رہا ہوں بہرومندر میں جا کے شراب چڑھائیے سندے کے دن کیونکہ ان کو بھوگ لگتا ہے ان کو سندے کے دن اور کون سی شراب چڑھائیے جو آپ کا بچہ زیادہ پیتا ہے یہاں آپ کو پتا ہے یہاں بہت نشا کرتا ہے وہ کوئی بھی برینڈ اٹھا کے پی لیتا ہے تو آپ وہی برینڈ جو ہے بہرومندر میں جا کے ان کو بھوگ لکھائیے اس سے اس کا نشا تھوڑا سا کم ہوگا اور جو وہ برینڈ پیتے ہیں یا جو بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پیتے ہیں اس شراب کو پانی میں بہائیے چلتے پانی میں اس شراب کو بہائیے نشا دیرے دیرے شراب کا نشا دیرے دیرے کم ہو جائے گا جو دوسرے نشا ہوتے ہیں ان کے جو اپائی ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں وہ میں openly publicly اس کو میں نہیں بتا سکتا یہ تو جنرل ایک ٹپ تھا جنرل ایک ریمیڈی تھی اور بڑی افیکٹیف تھی اس کے میں نے بتا دی ہے اگر آپ کے بچے کی کنڈلی میں ایسا کو یو گیا یا آپ بہت پریشان ہیں نشا کے لیے تو آپ آکے مل سکتے ہیں آپ کے کنڈلی کا آپ پر آپ اس کی کنسللیشن لیجیے پر آپ پر کنسللنگ کروائی ہے اور میرے سے وہ اس پرٹیکلر جو بیماری ہے اس کا علاج لیجیے کیونکہ یہ جو شراب والا میں آپ اپائی بتا رہا ہوں یہ بہت ہی گومن آپ کو میں نے چیز بتائی ہے یہ بڑا افیکٹیف اپائی ہے اس سے آپ کا بچہ جو ہے کم سے کم شراب چھوڑ دے گا کم کر دے گا بلکل تو سنیر جی اسی طرح سے آج کی ہماری جو میں نے میل اٹھائی ہے یعنی پہلے تو انہوں نے آپ کی تعریف کری ہے جو میں پڑھنا بھول گئی ہوں یعنی انہوں نے کہنا ہے کہ میں آپ کا اس پروگرم کو ریگولر دیکھتی ہوں سنتی ہوں اور کافی کچھ یہاں پر میرے کو سیکھنے کو دیکھنے کو مدرتا ہے تو میں ان چیزوں کو روزانہ لائف میں بھی اپنے لے کر آتی ہوں استعمال کر رہی ہوں لائف اچھی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک ہی پرابلم ہے وہ ہے میرے ہزبن کی جو شراب ہے وہ نہیں چھوٹ پا رہی ہے ہزبن جو ہیں ان کے رمیش یہ صبح سے شروع ہو کر رات تک یہی سرسرہ لگتار جاری رہتا ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پاتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہاں سونا کہاں بیٹھنا کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے صرف ان کو شراب ہی چاہیے اور فیملی کی طرف بلکل دھیان نہیں ہے میں کروں تو کیا کروں سمیترا را جستان سے اور رمیش نےی سے ہزبن کا ہے جو آپ نے کندلی کی ہے آپ نے حافظ کی ہے جو یہ میں نے یوگ دیکھیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ aí آپ کے زندگی میں کوئی ٹربل نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ کے زندگی میں سب سے بڑی ٹربل ہے جو کسی کی زندگی میں نہیں ہونی یہ کوئی سوکھ نہیں ہے آپ کی زندگی میں جب تک آپ کے qu žensی ٹھیک اک پی آپ کے ہزبن کا لیمکہ شراب ریگلر پینہ کے بارے میں مجھے کیا وہ شراب کے بارے کے سارے کی دوسعے اور شراب شراب کو ایکسی اس طرح سے کچھ ایسی اس مطابق سے اٹھانا زیادہ ٹھیکی تھی کھرامی جس کی طرح دیا ہے یہ پیدہ یہ آپ کو یوگ بتا رہا ہوں جو آپ کی خود کرنی کے اندر ہیں اس وقت ان کی ہیلتھ ایسی ہے یہ خراب ہوگی آپ نے ہیلتھ نہیں شئیز ہے ان کی ہیلتھ ایسی ہے بہت خراب والدہ وہی بہت زیادہ خراب ہوگی اوپر سے شنی ان کے نیچ کے ہیں اور نیچ کے شنی کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو خراب کرنا ڈسپلن زندگی سے ختم ہو جانا ڈس آرڈ آ جانے اور زندگی میں آلس پوری طرح سے بھر آنا اور دنیا کا وہ ہر کام کرنا جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے آپ کے کنلی میں آپ کے حزبن کی کنلی میں اب ایک یوگ میں نے نکالا ہے تو میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کیونکہ یہاں پہ آپ کو حل کی ضرورت ہے آپ کو یوگ کی ضرورت نہیں ہے آپ حل لیجئے حل جو ہے اس کا وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی در پہلے ریمیڈی بتائی ہے تو وہ آپ کر لیجئے ایک آپ سات سو گرام پتا سے جو ہوتے ہیں سفید کلر کے یہ چلتے پانی میں شنی وار کو ان کے سر سے سات بار وار کے بہائیے اور یہ آپ کو چھے شنی وار کرنے ہیں آپ کے حزبن کی شراب کی عادت کم ہو جائے گی ختم کی بات میں یہاں نہیں کر رہا کم ہو جائے گی اور جب کم ہو جائے گی پھر آپ میرے سے کنسٹرلیشن لیجئے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے کیونکہ جو اپائے ہیں وہ آپ کو تیلیفونکلی بتا سکتا ہوں اپلی یہ اپائے میں آپ کو یہاں پہ پبلک پلیس پہ پبلک جو اپنا پلیٹ فورم ہے اس پہ نہیں بتا سکتا اس لئے آپ اس کو پہلے کم کیجئے جب زلٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ میرے سے کنسٹرلیشن لے کے آپ پروک پر ان کا جو ہے علاج کروائی ہے جی کہتے ہیں نا بھی مصیبت سب پر آتی ہے کوئی بکھر جاتا ہے اور کوئی نکھر جاتا ہے تو فلحال یہاں پر ہم نے بکھرنا ہے یا نکھرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپین کرے گا ہمارے اوپر ہی نربر کرے گا یہاں پر یعنی کہ ضرورت آ جاتی ہے ہمیں اپنی پرابلمز کو آگے شیئر کرنے کی کسی دوسرے ایسے پرسن کو بتانے کی جو ہماری یہاں پر مدد کر سکے اور ہمارے اسٹرولوجر سنیل کمار جی ہمیشہ ایک تو سمیں نکال کر اس شو کا حصہ بھی اسی لئے بنتے ہیں تاکہ بیٹھے بٹھائے بھی جتنا بھرہ ہو سکے ایک لیز وہ تو ہو ٹپس یہاں پر دیتے رہتے پروائیڈ کرتے رہتے اور اسی لئے یہ اکثر یعنی کہ پروگرام کے شروعات میں بول دیتے ہیں کہ کوپی پینل لے کا ضرور بیٹھا کریں کیونکہ ایسی کئی بار کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا سیکھنے کو نیا مل جاتا ہے ایسا کچھ جو ہم اپنی لائف میں استعمال کر کے اپنی لائف کو ہم سموٹلی جو ہے اس کو رن کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں فلال دوستو دا ایسٹرو اوپیڈی لیٹس لیو ہیپی لائف یہ پروگرام لے کر اکثر ہم حاضر ہوتے ہیں اسی جگہ پر اسی سمیں پر اس آدھے گھنٹے کو آپ اپنے لئے ضرور نکالا کیجئے اپنی کنڈلی آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں آپ جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان نمبروں کے اوپر کال کیجئے اپنے لئے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اور ملاقات کر سکتے ہیں ہمارے ایسٹرو اوپیڈی میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سنیل کمار جی ان کے نمبر نوٹ ضرور کر سکتے ہیں اپنے جو اپوائنمنٹ ہیں وہ لے سکتے ہیں ملاقات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جب بھی جانا ہے آپ نے اپنے کنڈلی دکھانے کے لئے یعنی کہ فون کے اوپر پہلے ہی آپ سے ضرور ڈسکس کر لیجئے کہ آپ نے کتنی کنڈلیاں چیک کروانی ہے کیونکہ ہم نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کہیں نہ کہیں پراپلمز آ رہی ہیں جو بھی کلائنٹ جو ہیں اپوائنمنٹ لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ یہاں پر ویٹ کروائی جا رہی ہے ریزن بہائنڈ اس کا کارن بھی کہیں نہ کہیں ہم خودی ہیں کہ ہم یہاں پر یعنی کہ فون کے اوپر اپوائنمنٹ لی کہ ہاں ہمیں ملنا ہے کنڈلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے لیکن ڈسکس کر رہے ہیں کنڈلیاں یعنی کہ یہاں سے ایک سے دو تین چار مہم رہے ہیں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ہر انسان چین ڈونڈ رہا ہے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی حل مجھے مل جائے کہ مجھے وہ چیز کا مل جائے تو میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہاں پتانے کا کارن ہے کہ آپ جب آتے ہیں تو آپ اپنی کنڈلیوں کے نمبر اف کنڈلیز بتائی ہے کہ کتنی دکھانی ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک کنڈلی کا ٹائم دیا تو میں صرف ایک کنڈلی دیکھوں گا کیونکہ آپ نے اگر ایک کنڈلی کا ٹائم دیا تو آپ کے جو پیچھے جو مندہ ویٹ کر رہا ہے وہ بھی که نہ که پروم میں فسا ہوا ہے اس کی جو ٹائم اس کو دیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کو اسی ٹائم دیا ہوا ہے اس کو اسی ٹائم دیکھنے کے لیے میرا میری رسپونسیبیلٹی بن جاتی ہے اس لئے میں آپ کو کے بعد ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نیکس ٹائم آئیے گا یا پھر آپ ٹیلیفونی کنسللیشن لیجئے اور کوشش ہی ہی رہتی ہے کہ میں سایڈسفائید ہر انسان کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس لئے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نے کنڈلیا بتائیے کتنی ہوتی ہیں تاکہ میں ہر انسان کو صحیح سے ٹائم دے سکو اور جو انسان صحیح ٹائم لے ویٹ کر رہا ہے اس کو اس کا خصور نہیں ہے کہ اس کو آدھا گھنٹہ ویٹ کردی بڑے تو آپ تھوڑا سا کوپریشن آپ بھی رکھیے آپ اس کے ساتھ بھی کیجئے اور میرے ساتھ بھی کیجئے تاکہ میں بلکل نہیں چاہتا کہ کوئی میرے پاس آتا ہے دکھانے کے لئے کنڈلی تو وہ مایوس ہو کے میرے سے یہاں سے جائے تو اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب ہی آتے ہیں تو نمبر آف کنڈلی سے جور بتائیے تاکہ میں آپ کو کھلا ٹائم دے سکو اور آرام سے آپ کی کنڈلی جوا ڈسکشن ہو سکے دوستو یہ سامے بہت بلوان ہے اس کے قدر کیجئے کہتا ہے کہ انتظار مت کرو کیونکہ جتنا ہم سوچتے ہیں زندگی اس سے کہیں زیادہ تیز چل رہی ہے تو یہی قارن ہے کہ ہم نے سامے بلکل برباد نہیں کرنا ہے ہمارے زندگی میں جتنے بھی دکھ تکلیفیں آ رہی ہیں فیلحال ان کو یہاں پر ڈسکس کیجئے کونسا گرہ ہمارے کنڈلی میں ہمیں پریشان کر رہا ہے ہمارے لئے آگے دکھ کر رہا ہے پیدا کر رہا ہے اس کو یہاں پر جان لینا بہت زیادہ ضرور ہے اس کے لئے یعنی کہ جو نشوں میں لپ ہے گھر پریمار میں کوئی ایسا میمبر جو نشے کے دلدل میں فسا ہوا ہے یا نشے نہیں چھوڑ پا رہا تو ان کے لئے یعنی کہ کونسے ایسے گرہ ہیں جو ان کے لئے کہیں نہ کہیں پرابلم جو ہوا ہے وہ ایسے کر کے رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ان چیزوں کو ہی ہم نے یہاں پر ختم کرنا ہے یعنی کہ کچھ ایسے گرہوں کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں یعنی کہ وہ کونسے گرہ ہیں میرے کہنے کا مطلب جن کے یوگ سے جیل کی یاترہ کرنی پڑ رہی ہے جیل جانا بڑا صحیح آپ نے اس کو لنک کیا ہے کیونکہ جب نشے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یوگ جیل کے یوگ بھی کھل جاتے ہیں کیوں نشہ کیا ڈسپیوٹ ہوا اور لیگل کمپلکیشن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ شنی کے ساتھ نشے جوڑے ہوئے ہیں راہو کے ساتھ نشے جوڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں شنی راہو جو ہیں یہ کارک ہیں جیل یاترہ کے ہاں تو جیل یاترہ ہو جاتی ہے ہم بھاروے گھر کی بات کر رہا ہوں یہاں کندلی میں بھاروے گھر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بھاروے گھر اور شہوما گھر جو ہے یہ دونوں لیڈکیشن کا اور آپس manager میں نے جوڑے ہوئی ہے جیلی لیکن کو جیلی یاترہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ سیدھا چلا گئے باروینگر میں کیسے سیدھا جیل یادتا ہے یا پھر پولیس تھانے کے اندر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپس میں جوڑی ہوئی ہیں جیل یوک کب بنتا ہے جب راہو کی نیچ کی درشتی اور شنی کی نیچ کی درشتی جو باروینگر کو کہیں نہ کہیں جو درشتی دیتی ہے یا پھر ان کا وہاں پہ پریزنٹ ہونا یا گوچن میں اس گھر سے نکلتے ہونا خوب خوب کنڈلی کو آپ میچ کر کے مد دیکھیں کیونکہ اور بہت کچھ سے ہوتا ہے نقشہ تر ہوتے ہیں پلینٹس کی راشیاں ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے جو لارڈز ہوتے ہیں جو ٹرانجٹ کر رہے ہیں ان کی پاور چیک کرنے پڑتی ہے شنی کس ڈگری پہ ہے راہو کس ڈگری پہ ہے یہ میں موٹے موٹے آپ کو یوگ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں سامنے نکل کے آتی ہیں تو جیل یادتا کب ہوتی ہے جب شنی کھراب ہوتے ہیں یہاں پھر راہو کھراب ہوتے ہیں یہاں پھر آپ کا اٹھوہ گھر کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوتا ہے یہاں پھر چھوہ گھر ڈیمیج ہوتا ہے یہاں پھر باروہ گھر ڈیمیج ہوتا ہے ہاؤسپٹل کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے ہاؤسپٹلائزڈ ہونا پڑتا ہے کہیں چوٹ لگ گئی کچھ ہو گیا یہ بھی باروہ گھر سے دیکھا جاتا ہے ڈرنک کیوں ہی تھی روڈ پہ جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کو ہاں ہسپیٹل جانا پڑ گیا جیل تو نہیں جانا پڑا لیکن ہسپیٹل جانا پڑ گیا یہ بھی باردگر کی بات کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں انٹرلنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور جب یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو یہ لنک خود با خود قدرتی بن جاتا ہے نیچرل لنک بن جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا کہ جو میرے کو یہ چیز کرنی پڑی لڑکی کا کیا قصورتہ بیوی کا کیا قصورتہ جو گھر میں بیٹھی ہزبن کی ویٹ کر رہی ہے ہزبن کسی نے کسی وجہ سے ہسپیٹل پہنچے ہوئے یا پھر جیل میں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ یوگ ہوتے ہیں یہ کنلی کے اندر کمبینیشنز ہوتے ہیں یہ ایسے یوگ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں دوستو کہتے ہیں کہ یہ نشے دو طرح ہے یعنی کہ ایک جوانی کا نشہ اور ایک شراب کا نشہ ان دونوں نشوں میں کی گئی گلتی کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب یہ دونوں نشے اترتے ہیں تو اس لیے بڑے دھیان سے یعنی کہ ہمیں یہاں پر اپنی جو زندگی ہے اس کو جینے کا طریقہ آنا چاہیے تو زندگی ہم صرف اپنی ہی برباد نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی جوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے پریوار کے ممبر ہیں ہمارے رشتے دار ہیں چاہے وہ دوست مطر ہمارے ہو تو یہ سب ہمارے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھی فرکتے ہیں میں سوری آپ کو کٹ رہا ہوں گفتا جی میں یہاں کہنا چاہمگا کہ رشتے داری جو ہوتی ہے یہ جب کوئی کسی فیاملی کا بچہ شراب پیتا ہے یا نشے کرتا ہے تو جگ ہسائی ہوتی ہے یہ کلنک لگنے والے یوگ ہوتے ہیں کلنی میں کلنک لگنے والے یوگ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں اور پوری سوسائیٹی میں اور رشتے داری میں وہ بچہ جو ایک اگزیمپل ہوا کرتا تھا وہ کلنک کا کارن بن جاتا ہے پوری خاندان کو ایک دھبا جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور یہ جگ ہسائی کا کلنک ہوتا ہے جگ ہسائی زندگی میں کبھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جگ ہسائی جو ہوتی ہے بیماری سے آپ لڑنیں گے لیکن جگ ہسائی سے آپ نہیں ل یہ ایک ایسا بیماری ہے گندا ڈیزیز ہے جو جس کو لگتا ہے یہ وہ جانتا ہے اور جو لوگ اس گھر میں رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں تو جگ ہسائی سے بچیے آپ اپنے بچوں کی کنلی دکھائیے کوئی یوگ ایسے کمبینیشن گندے ہوتے ہیں جس کی ریکٹیفکیشن کرانی بہت ضروری ہوتی ہے کیا یہ گرہ ہی ہی ہے جو ہمیں ا میں دونے کے ا circumstancesible sch2 AMD choix جو ہوتے ہیں جو ہمارے محسس انسان کو manager جandہوں کو بازہ ہوئے ہیں کہ اہمیں وحق جمعی پر ہوتے ہیں لو ہے کہ سین نے گریہ زین جانتا ہے تو کا وکر بھی ہوئی ہے پتا ہے آپ کو بھی ہوئی ہے انسان کو بتا ہوتا ہے کہ ہم کی بہت فاقachus کے چیفر بھی ہوایا ہے جو درس آپ کو کفتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں کفتا ہے کہ چندر من سٹرنگ رکھے تو اس کی جو سے بچ سکتا ہے انسان کو پتا ہے میں گرت کرم کر رہا ہوں اس سے میری جگہ سائی ہوگی اور میں ایک جو خسنے کا پاتر بن جاؤں گا لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے یہاں پہ کنڈلی تو رسپونسبل ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان تھوڑا سا رسپونسبلٹی انسان کی بنتی ہے لیکن دوسرکہ ہم یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے میں نے آج شراب کو ہاتھ نہیں لگانی ہے تو میز ویرو ایسے کام سے حالات کیسے ان کو بنا سکتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کے اچھے پلینٹ ہوتے ہیں وہ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو چیز سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں یہ بات بات کہتا ہوں یہ کلیوک کا سماح ہے راہو کا سماح ہے یہ راہو بہت ہاوی ہے اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس کی وجہ سے ہمارا ہم بری چیزیں جو ہیں اس کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جو اچھائی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں دل میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز گلت ہے پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کر جاتے ہیں وہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا لیکن یہ ہو گیا میری گلتی نہیں ہے میرے سے ہو گیا یہ وہی کامبینیشن ہے جو کی رہو شنی کروا دیتے ہیں اور یہ نیچ کے خاص کر کے ہوتے ہیں تب کروا دیتے ہیں سنیل جی یہاں پر وائف کو آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں سو جاب دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے تاکہ ہس بین کا من اس طرف نہ بھٹکے ایک تو آپ رونہ چھوڑ دیجئے میرے پاس بڑے کیسی جاتے ہیں میرے پاس بڑے کیسی جاتے ہیں میرا دل کرتا میں کہیں جا کے کچھ کر لو ایک تو آپ تھوڑا سا مجبوت ہوئیے تھوڑا سا آپ سمبلیے رونہ چھوڑیے آپ گھر کی ہوم ملسٹر ہیں آپ چاہے تو بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں اگر پرائیم نسٹر بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں تو گھر کی ہوم ملسٹر ہے اس کے باس تو بہت پاور ہے وہ اپنا کم سے کم گھر تو سنبھال سکتی ہے کنلی دکھائیے اپائے کیجئے کئی جو اپائے ہوتے ہیں میں خاص کر کے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ کچھ اپائے ہوتے ہیں جو ڈرنک چھوڑوانے کے لیے ہزبین کو بتا کے اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو ان کو بتا کے کی جاتے ہیں جو نہیں چھوڑا جاتے ہیں کچھ ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں جو بنا بتائے ان کو کرنی بڑتی ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ مجبوط ہوئیے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بیلنس کیجئے رونا چھوڑیے اور اس کا حل دونڈیے حل اس کا کنڈلی میں یہ ہے کہ میڈیکلی ٹیٹمنٹ آپ لے رہے ہیں وہ آپ ضرور لیجئے میں میڈیکل ٹیٹمنٹ سے کبھی ڈرنائے نہیں کرتا کیونکہ میڈیکل ٹیٹمنٹ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی ہر کام سانس ضروری ہے ویسے ہی آپ کا میڈیکل ٹیٹمنٹ ضروری ہے اسٹرالوجکل ٹیٹمنٹ آپ میرے سے کروائیے ہیں کسی سے بھی کروائیے لیکن دونوں چیزیں دوا اور دوا جب لگتی ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کا کارن میں بار بار کہتا ہوں میڈیکل ٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ استرالوجکل ٹریٹمنٹ بھی کروائیے تاکہ پورا افیکٹیو ریمیڈی آپ کو پورا افیکٹیو علاج آپ کو ملے اور آپ کے ہزمنٹ جو ہیں آپ کے جو پتی ہیں وہ نشا چھوڑ دیں میرے پاس کئی بار ایسے کیسی جاتے ہیں جنہوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کے اپنے ہزمنٹ کو داخل کروایا تھا دو مینے کا وہاں سے کورس کروایا وہاں ہزمنٹ بلکل ٹھیک ہو کے باہر آتے ہیں اور جیسے ہی گھر آتے ہیں پانچ چار مہینے سے کچھ ٹھیک نکلتا جا رہا ہے لیکن آفٹر سیکس منتھ سال بار پھر وہاں آنکھ پڑے ہو جائے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹرالوجکل ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے تاکہ ایسی چیز کی طرف آپ کے جو ہزمنٹ ہیں آپ کے جو بچہ ہے آپ کا جو بیٹا ہے وہ اس کا دھیان نہ جائے جی بلکل ایسٹرو اوپی ڈی میں آج ہمارے ساتھ سنیل کمار جی آپ ملنے ضرور ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے کلڈی دکھانا چاہتے ہیں باتشت کرنا چاہتے ہیں پرابلم کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی نمبر آپ کے لئے فلیش ہو رہے ہیں جلدی سے نمبروں کو نوٹ کیجئے کیونکہ ہمارا جانے کا سامن آ چکا ہے اور دیکھیں سمیں کس طرح سے نکل جاتا ہے کیونکہ پرابلمس ہی اتنی سارے ہیں ان کو ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ کسی کو یہ پرابلم ہے کسی کو یہ پرابلم ہے تو فلحال آپ کی بھی اگر کوئی ایسی کوئی خاص پرابلم ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں چاہے ڈسپیوٹ کو لے کر ہے چاہے کوئی مقدمہ آپ کا چل رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی اکلیش چل رہا ہے یا پھر ہس بینٹ جو ہے وہ کہنا نہیں مان رہے ہیں یا پھر جو بیویاں ہیں وہ پریشان ہیں بچوں سے کہنا نہیں مان رہے ہیں بچے بھی یعنی کہ بہت سا بھی پرابلم ہیں یہاں پر جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایڈرس چل رہا ہے یہاں پر اور فلحال ایسٹرو اوپی دی یعنی کہ آپ ہمارے پروگرم کو یوٹیوب کے اوپر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جن درشکوں نے اس کو مس کر دیا ہے اتر وائز ہمارا فیس بوک پیج ہے جس کو آپ لائک کر سکتے ہیں آگے شیئر کر سکتے ہیں کوئی سجھاب دینا چاہتے ہیں کوئی مشورہ صلاح دینا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ اس کے اوپر ہمیں کومنٹ ضرور کر سکتے ہیں بلحال آج سنیل جی سمینی کالا درشکوں کے لیے شکرہ سب انہیں ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ مجھے کابیتہ سنگھ کو بھی دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے نمسکار